موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین محترم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر نحال عباس صاحب اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک شگر پیشنٹ کس لیول پر شگر رہے گی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کون سی چیز استعمال کر کے اپنے کو کنٹرول میں رکھے روزے جیسے واجب فریضے کو ادا کر سکتا ہے مومنین کے سوالات بار بار آتے ہیں اور بعض مومنین اس وہم میں ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہہ دیا شگر ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہر لیول پہ بھی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی رہنمائی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر نحال عباس کو تو ایک چیز ہم یہ بتائیں گے دوسرا ہم ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ اس وقت جو وبا کی دوسری لہر دوڑ رہی ہے اور ویکسن وغیرہ لگوائے جا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے مومنین کے ذہنوں میں ایک وہم ہے کہ ہم نے فلان ویڈیو دیکھا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس ویکسن کو لگوائیں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی ہماری جنریشن ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی چپ ہمارے بارڈی میں فٹ کر دی جائے گی جو کچھ ہم کرتے رہیں گے ہماری حرکات سکنات ہمارا اٹھنا بیٹنا سب جو ہے اس کے ذریعے سے گورنمنٹ کو یا یہ جو ٹیکنالوجی جو ہماری انفارمیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں ان تک یہ ساری ہماری معلومات پہنچ جائیں گی لہذا ان وہمات اور تواہمات کو دور کرنے کے لیے ہم ہم نے دعوت دی ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر نحال عباس صاحب کا خیر مغدم ارز کرتا ہوں آپ ہمارے چاندر میں آئے بہت بہت شکریہ میں سوال آپ سے یہی کروں گا کہ سب کا شگر تو ایک لیول پر نہیں ہوتا کسی کا ہائی ہوتا ہے کسی کا لو ہوتا ہے تو کیا صرف اگر ڈاکٹر کوئی یہ ایڈوائز کر دے کہ آپ کو شگر ہے تو ہم روزے سے محروم ہو جائیں یا پھر روزے کے لیے آپ کوئی بہتر صلاح دینا چاہیں گے آپ مومنین کے سوالات کا جواب انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے السلام علیکم میں ڈاکٹر نحال عباس بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مولانا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ایک موقع دیئے ادمیان کو لوگوں کو بتانے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے تو ویسے بھی بہت سارے فیدے ہیں مولانا ایک تو دینی ہمارے روحات کی بھی فیدے ہیں اور ہیلتھ کے بھی ریسرچ اپروٹ بہت سارے فیدے ہیں جیسے کہ ایک خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ پورے سال کے گیارہ مہنے پورا کھاؤ بیماری کے جو بھی پورے ریزر ہو کے رہت ہیں ایک مہنہ پورا روزہ رہ کے فاسٹنگ کر کے پورے بیماریاں کو دورے کرنے کے لیے تو ریسرچ کے حساب سے یہ پروو ہو کے ہے کہ فاسٹنگ کرنے سے بہت سارے بیماریاں نہیں آئیں گے جیسے کہ ڈیابیٹیز ہائیبرٹینشن ہارٹ ڈیزیز یہ سب ہمارے سے دور رہتا ہے یہ سب بیماریاں کا سب سے فرسٹ بیسک یہ ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے باڈی میں کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے تو انہی لوگوں کو سب سے زیادہ یہ بیماری آنے کے چینسز رہتے ہیں جسے ڈیابیٹیز ہائیبرٹینشن کیونکہ کولیسٹرول زیادہ ہونے سے تو ہم لوگوں تیر 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 دیز ڈیسنٹلی ڈیٹ فالو کر کے اگر روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ چینسز یہ بیماری آنے کی کم ہو جائے گی سب سے پہلا یہ پیدا ہے تو رہی بات ڈیابیٹک پیشنٹس کی ڈیابیٹک پیشنٹس میں بھی بہت first of all ڈیابیٹیز دو رخم کے رہتے ہیں ایک ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز رہتے ہیں ملنا تو ڈیابیٹیز ہے جو بچوں میں پندرہ بیس سال سے شروع ہو جاتی ہے اور ان کے باڈی میں انسولین بیدہنے ہوتا ہے تو ان کے باڈی میں انسولین ہی نے رہتا ہے تو ان کو لائف لانگ انسولین لینا پڑتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ رسک میں ہیں کیونکہ ان کو باڈی میں انسولین نہیں ہوتا ہے جو بھی کھاتے ہیں وہ حضم نہیں ہوتا ہے انسولین کے بھگر تو ابھی رہی بات کون روزہ رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ تو سب لوں پر بہت سب سے امپورٹنٹ تھوڑے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے اس میں میں بولتا ہوں کہ ہائی رسک فرسٹ یہ ٹائپ ون ڈیابیٹیس والے جو انسولین لیتے ہیں تو انسولین لینے سے ان کا شگر ایک دم لو ہو جائے گا تو یہ لوگ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ملے اپنا بلڈ شگر چیک کرائیں فاسٹنگ اور کھانے کے دو ہنٹے بات کا اور اپنے کنسلٹنٹ کے سلاح لے کر یہ لوگ روزہ کا سوچیں کیونکہ ان لوگوں میں ہائیپو گلیسیمیا جو بولتا ہیں شگر ڈاؤن ہونے کے چینسز زیادہ رہتے ہیں تو یہ لوگ ڈاکٹر سے ایک بار رمضان سے پہلے بلڈ ٹیسٹ چیک کرائیں روزہ رہیں اور دوسرا ٹائٹ ٹو ڈیابیٹیس والے جو عمر زیادہ ہونے کے بعد آتی ہے چالیس سال بعد ان لوگوں میں انسلین ہوتا ہے بڈی میں بٹ انسلین رزیسٹنٹ رہتا ہے بولے تو انسلین پیدا ہونے پر بھی وہ اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں تو یہ لوگ یہ دس میں سے ایک لوگوں کو ایسا ڈیابیٹیس رہتا ہی ہے اور یہ ایکسکیوز نہیں ہے کیونکہ ایسے ڈیابیٹیس پیشنٹ ڈیابیٹیس اگر ان کے شگر سب نارمل ہے تو یہ لوگ روزہ رہ سکتے ہیں یہ لوگ ہماری طرح ہی رہتے ہیں بس ایک گولی کھانا پڑتا ہے ان کو تو یہ لوگ بہانہ نہیں بول سکتے کہ ڈیابیٹیس سے روزہ نہیں رہ سکتے بہتر ہے پورے ڈیابیٹک پیشنٹ رمضان سے پہلے ایک بار اپنا فاسٹنگ بلڈ شگر اور کھانے کے دو ہنٹے بعد کا ٹیسٹ کروا کر اپنے ڈاکٹر سے ملیں کیونکہ ان کے بلڈ شگر کے حساب سے ان کا ڈوس ڈاکٹر ایجسٹ کریں گے بٹ یہ لوگ آرام سے روزہ رہ سکتے ہیں بٹ ٹیپ ٹو ڈیابیٹک پیشنٹ جو انسلین دو سے زیادہ بار لے رہے ہیں ان کو بھی شگر ڈاؤن ہونے کی چانسز زیادہ رہتے ہیں تو یہ لوگ بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ان کے شگر کے حساب سے ڈیسائٹ کریں اور تیسرے آدمی یہ ہے جس کو ملٹیپل ڈیسیس ہے بولے تو ان کو شگر بھی ہے ہائپر ٹینشن بھی ہے کیڈنی کا ڈیسیس ہے ہارڈ ڈیسیس ہے ایسے تین چار بیماریاں ہیں اور یہ لوگ بہت سارے گولیاں کھانا پڑتا ہے یہ ایک بار کو چار چار پانچ پانچ گولیاں تو یہ لوگ بھی بہتر روزہ ان لوگ سے چھوٹ ہے کیونکہ ان کا باڑی بہت ویک رہتا ہے تو یہ لوگ روزہ نہیں رہ سکتے میرے حساب سے پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے ایک بار کنسلٹ کر کے ڈیسائٹ کر سکتے ہیں اور چوتھا وہ لوگ جسے ابھی بیماری ہے جیسے کہ کوئیٹ پوزیٹیو ہے ابھی کے لیے ابھی بکھار ہے تو یہ لوگ رسک نہیں لینے پر اچھا ہے کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ بیٹ ہوتے ہیں یا جو بھی ہاؤسپیٹلائز ہیں دوسرا ڈیابیٹک پیشنٹس جو لاسٹ پریوییس سکس مونس میں اڈمیٹ ہوکے ہیں بکاوز آف ڈیابیٹیس کیونکہ ڈیابیٹیس ان کو کیڈنی کو ایفیکٹ ہوایا یا بہت زیادہ شگر ہوگئی یا شگر بہت ڈاؤن ہوگئی اسی لئے ہاؤسپیٹل کو اڈمیٹ ہوگئے ہیں تو یہ لوگ یہ چار پانچ لوگ بہت زیادہ ہائی رسک بولتے ہیں تو یہ لوگ روزہ نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اب ان کا پریزنٹ شگر سے چیک کر آکے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب باغی کے لوگ سب لوگ کو تو ایک بار رمضان سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فاسٹنگ بلیڈ شگر اور کھانے کے دو ہنٹے بعد کا اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے وہ ان کے بلیڈ شگر کے حساب سے ڈرگ کرتے ہیں بٹ روزہ تو وہ رہ سکتے ہیں اور پھر بھی ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو پہلے روزہ کے دن افتیاری سے پہلے میرے حساب سے بلیڈ ٹیسٹ وہ کر رہے ہیں ایک ڈرپ جو خون آتا ہے اس سے روزہ توٹتا تو نہیں مولا تو وہ ٹیسٹ افتیاری کے آدھا ہنٹا پہلے ایک بار بلیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھیں اور اگر ان کا بلیڈ شگر سیونٹی سے کم ہے تو ہائپوکلیسی میں ہے تو ایسے لوگ روزہ رکھنا ڈینجرس ہے کیونکہ شگر ڈاؤن ہونا بہت ڈینجرس ہے اور جس کی شگر مور دن 3.50 ہے یہ لوگ بھی ان کا شگر بہت زیادہ ہے کیونکہ دوا یا تین ٹائم بھی ان کو لینا پڑتا ہے یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا رہی بات سب سے ڈینجرس ہے جب آپ نے بولا ڈیابیٹیس میں ہیپوکلیسی میں ہے شگر ڈاؤن ہونے پر انسان کی جان بہت جلدی بھی جا سکتی اگر وہ سب سے زیادہ ڈاؤن ہو گئی تو تو اس کے سائنس رہیں گے ان کو پسینہ سڈن پسینہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا چکر آنے پڑے گی اور ہاتھ سب آدھرنے لگتے ہیں اس ٹائم پہ وہ اپنا شگر چک کریں اور اگر وہ سکسٹی یا سیونٹی سے کم ہے تو ایمیڈیٹ وہ روزہ توڑ کے شکر کا پانی بنا کے ایسے کچھ چاکلیٹ کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی راستہ ہے اگر روزے کو ابھی بس ون آور باقی ہے اور روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو آس پاس کی کلینک میں یا ہاؤسپیٹل میں جا کے وہ ڈریپس کی اپنا لگ شگر بڑھا سکتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈائیٹ کیا کھانا ہے ان کو روزہ تو جو بھی چیز ان کو لانگ لاسٹنگ لگ جو بھی کھانا ان کو آٹ دس گھنٹے تاخت دے رہا ہے ایسے چیزیں کھانا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور چاول سب کم کھایا تو بھی چلتا ہے بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے فروٹس اور ویڈیٹیبلز ان کے سہر میں اور افتیاری میں کھانا پڑے گا یہ فروٹس ہے مطلب تازہ فروٹ یا ڈرائی فروٹ بھی اس میں شامل ہے ڈرائی فروٹ خجور سب یہ ایک دو سب زیادہ نہیں کھانا ہے ان لوگوں کو بہت تازہ فروٹ کھانا پڑے گا وہ بھی ان کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ بہت ویڈیٹیبلز اور یہ فروٹس میں پانچ الگ الگ رنگ کے فروٹس وہ ہر دن کھا رہے ہیں اور خاص کر ڈیابیٹک پیشنٹس افتیاری ہونے کے بعد ایک دم پورا زیادہ نہیں بیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چار پانچ بار نیک سہر تک کھانا پڑے گا اور چاول کم کھائے خاص کر یہ سموسے جو رمضان کے فیمس ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں تو آوائٹ کیجئے سموسے سب رمضان کا مینہ ہے لیکھ آپ لوگ ہیلتی فروٹس سب کھانے کے لیے کوشش کرو فروٹس اور ویڈیٹیبلز ان کو زیادہ کھانا ہے آئیلی یہ فرائیڈ روز اور زیادہ تیل کے چیزوں سب آوائٹ کرنا اچھا رہے گا جی ناظرین بہت بہترین رہنمائی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے انشاءاللہ اسے فالو کریں گے تو یقینا ناظرین اور ناظرات کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور شروع میں ایک بہت بہترین بات ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمائی کہ خود روزے رکھنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جس میں خود پیغمبر فرماتے ہیں سومو تسحو روزہ رکھو تاکہ سہتیاب ہو جاؤ تو روزہ خود انسان کی سہتی کی علامت ہے تو روزے سے انسان جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا مانوی اور مادی روحانی فائدے بھی اٹھا سکتا ہے اور جسمانی فائدے بھی اس میں شامل ہیں تو روزہ گھبرانے والی اللہ کی عبادت کی نام نہیں ہے بلکہ اس کی طرف شوق سے بڑھنے والی عبادت ہے تو بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اس میں سے جو مجھے ایک تاقید کے طور پر ناظرین کے لیے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک سے پہلے بہتر ہے کہ ہر پیشنٹ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے ایڈوائز لے مشورہ لے لے تاکہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مزیر نہیں ہے نقصان دن نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ایک کامن بات انہوں نے بتائی کہ جن کا شگر لیول تین سو پچاس یا اس سے زیادہ ہے تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور لوگ کے درمیان ہم دیکھیں گے تو ستر یا اس سے کم جس کا لیول ہے ایسے لوگ بھی روزہ رکھنے سے پرہیس کریں بہرحال ڈاکٹر سے رجوع کر لینا یہ بہترین بات ہے لیکن زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے اور بالفرض سپوس کسی طریقے سے جیسا کہ انہوں نے بتایا جو ملٹی ڈیسیز والے افراد ہوتے ہیں جن کو ایک سے تین چار بیماریاں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بہرحال ایک شرعی حکم بھی یہ ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہر دن کے بدلے ایک مد طعام یعنی سات سو پچاس کلو گرام ریشن وہ غریبوں میں تقسیم کریں گے اگر میں پیسوں کے حساب سے ناظرین جو آج کی سیچویشن ہے اس حساب سے میں کہوں تو ہر پیشنٹ دو ہزار روپے منیمم ماہنا کفارے کے حساب سے چونکہ وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے تو شرعی اس کا حکم ہے تو اس اعتبار سے دو ہزار روپے کا راشن یا دو ہزار روپے نقد کسی غریب اور مسکین یا محتاج کو دے دے گا تو خدا کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ہے اور روزہ کا ثواب اسے حاصل ہوگا دوسرا ڈاکٹر صاحب ابھی یہ حالات جو بھی ہائیپرٹینسیو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اور شگر کے پیشنٹس کو بھی روزہ رمضان سمر میں آکے ہے تو اسی ساب سے میں یہ بولتا ہوں فرسٹ اوپال روزہ رہنے سے ڈی ہیڈریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ سارا دن پانی نہیں پیتے تو اس کے لیے پورے شگر کے پیشنٹس اور جو بھی ہائیپرٹینسیو پیشنٹس ہیں وہ منیمم سات سے دس گلاس پانی افتیاری اور سہر کے بیچ میں پانی سب سے زیادہ پیے ہیں بہترین بات آپ نے بتائیے تو پانی سب سے زیادہ پینا پڑے گا اور جس کو بھی ابھی یہ کوویٹ کا سیزن ہے کوویٹ پوزیٹیو ہے اور ان کو بخار ہے وہ اٹلیسٹ پورا سہت مند ہونے تک روزے آوائٹ کرنا اچھا ہے ہاں اگلا سوال جیسے کہ ہم نے ابتدائے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ واکسین کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں ڈاؤٹس ہیں ہم لیں یا نہ لیں ہماری عمر فورٹی فائی سے زیادہ ہو چکی ہے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے نسل کو خطرہ ہے نسل تباہ وجائے گی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ویکسین ابھی تک تو دیکھو ایک سال سے زیادہ ہو گیا کوویڈ آ کے تو پہلے سب لوگوں کا یہ کمپلینٹ تھا کہ کوئی دوا نہیں ہے اس بیماری کے لیے کیا کریں کر کے اب جب دوا آ کے ہے تو لوگ نیا نیا کچھ رونگ نیوز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ویکسین یہ کوویڈ شیلڈ ویکسین جو بھی ہے دوسرے ویکسین کی طرح ہی ہے اور میرے حساب سے ویکسین لینا بہت ضروری ہے کیونکہ فرسٹ یہ جو ویکسین چھوڑے بس ڈاکٹرز اور کوویڈ واریرز جو پولیس سب ہیں ان لوگوں کو دیئے ابھی یہ لوگ پرمیشن دے کے ہیں کہ 45 ویرز سے زیادہ کے لوگ تو ویکسین کیا کرتا ہے بیسیکلی کوویڈ کورونا ویرز جو ہے اس کا پوائزن نکال کے وہ کلڈ ویکسین ہے اس کو ہمارے باڈی کے اندر انجیکٹ کریا جاتا ہے سو دائٹ ابھی یہ ایسا ہے مولانا کہ ہمیں دشمن پہلے پتا نہیں تھا کئیسا ہے وہ کونسا ویپن نیوز کر رہا ہے کر کے ابھی ہم لوگوں کو اس کا ویپن کا پورا ڈیزائن سب پتا چل گیا ہے تو ہم لوگوں کو ویکسین انجیکٹ کر کے اس کے اگینسٹ ویپن ہماری باڈی میں بنانے کے لیے یہ ویکسین ہے تو لوگ یہ ابھی رانگ نیوز پھیل آ رہے ہیں کہ کوویڈ ویکسین لینے کے بعد بھی لوگوں کو کوویڈ پوزیٹیو آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو تو فائدہ کیا تو اس کا میں بیسٹ اگزامپل ایسا دیتا ہوں ہم لوگ ویکسین لیے تو ہماری باڈی میں ویکسین کا لیکھ کورونا ویرس کے اگینسٹ پورے ویپن ریڈی ہو گئے ہیں تو ویکسین کورونا اگر ہماری باڈی کے اندر آیا تو کوویڈ پوزیٹیو آئے گا بہت وہ آنے کے بعد اس کو ہمارے پاس ویپنس ریڈی رہتا ہے اس کو کیل کرنے کے لیے تو اس کا بیسٹ اگزامپل یہ ہے کہ ویکسین لینے کے بعد لوگوں کو پوزیٹیو آ کے ہے بہت ان لوگوں کو آئی سیو ایڈمیشنس یا کوویڈ کی وجہ سے ڈیتھ ایسے کچھ یہ بھی ابھی تک ہم لوگ پیشنس نہیں دیکھے ہیں تو بھی ویکسین لینے اور ویکسین لینے کے بعد تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے مجھ کو بھی ہوا کہ ویکسین لیا سیڈ ایفیکٹ اندسنس بخار ایک دن کے لیے بخار یہ بہت زیادہ باڈی پینی سب ہوئے گا یعنی یہ خطرے سے خالی ہے خالی ہے بس یہ نئی 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 ایک یا دو دن کے لیے یہ سب رہتا ہے یہ اچھا ہے اگر بخار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں اس کے اگنسٹ انٹی وڈیس ایمینو گلوبینز بن رہے ہیں تو ویکسین لینے سے جو لوگ ویکسین لے کے ہیں فیوچر میں اگر ان کو کورونا آیا تو بھی ان کو اس سے کچھ ہام نہیں ہوگا لیکھ آئی سیو ایڈ میشن یا دوسرا جو آدمی ویکسین نہیں لے کے اگر اس کو کووڈ انفیکشن ہوا تو ان لوگوں کو آئی سیو ایڈ میشن کا سب ضرور پڑے گا بٹ ویکسین لینے سے ہمارے پاس ہمارا فیملی ڈاکٹر ہو یا جس ڈاکٹر کے اوپر ہم بھروسہ رکھتے ہیں کم از کم اسی کو بتا کے اسی کے ایڈوائز کے ذریعے سے بھی ہم ویکسین لے سکتے ہیں اور یہ لینا ضروری ہے تاکہ انسان خود کو بھی بچائے اپنی زندگی کو بھی بچائے اور اپنے ساتھ رہنے والے اٹھنے بیٹنے والے لوگوں کی زندگی کو بھی وہ بچائے تو ڈاکٹر صاحب کا مشورہ یہی ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے 45 ایئرس ایبو مومنین یعنی تمام لوگوں کے لیے ویکسین ہے تو وہ لوگ لگوال ہیں بغیر کسی جھجک کے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنے فیملی ڈاکٹر وغیرہ سے بھی مشورہ لے کے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں بٹ ویکسین پورا سیف ہے مولانا اور دلانے سے بہت فائدہ ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز خود نہیں لیتے تھے دوسرا میں یہ بولتا ہوں کہ ایشونپور میں کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ابھی رمضان میں میں گزارش کرتا ہوں اپنے پورے مومنین سے کہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے بیٹھ ہیں اور پندرہ سال سے کم والے بچے اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر والے بزرگ نہ آئے تو اچھا ہے آنے کے بعد ابھی ادھر ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹنس وغیرہ سب مینٹین کر کے دوسروں کو یہ بیماری جو دینجر میں ہے بچے اور بزرگ ان کو یہ بیماری سے بچائیں اسلام شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت امید ہے کہ ہمارے ناظروں ناظرات ڈاکٹر صاحب کے ان بہترین نصیحتوں اور ان کے اس تجربے سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے ہم بھی ناظرین کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم جہاں کہیں بھی آشقان حیدر کررار ہیں انہیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے پہلے کرونا سے یہ کرونا زیادہ خطرناک ہے خداوند عالم بحق شہدہ کربلا بحق بیمار کربلا اس بیماری کو جلد جلد برطرف فرمائے اور آئندہ آنے والی دنوں میں ایک اچھی اور خوش زندگی سب کو میسر فرمائے پھر ایک بار میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا آپ سبی حضرات سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسی طریقے سے کوئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہم سب کو اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ